سندھ کے شمالی علاقہ جات کی بات کی جائے تو وہاں آج بھی زیادہ تر قبائلی رسم و رواج رائج ہیں جہاں خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی حتی کہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اسی زلہ گھوٹکی کی چھوٹی سی گاؤں غزالی شر میں رہنے والی پندرہ سالہ فرزانہ شر نے ان ساری روایات کے برعکس وہ کر کے دکھایا ہے جو ایک لڑکی کے لیے ناممکن سی بات تصور کی جاتی تھی وہ نہ صرف گھر سے باہر نکلتی ہیں بلکہ موٹر سائیکل بھی چلاتی ہیں فرزانہ کے والد اللہ جوائے و شر عمر عصیدہ شخص ہے فرزانہ کا کہنا ہے کہ والد کے کامتے ہاتھوں موٹر سائیکل چلاتے دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ بوڑھے باپ کا سہارا بننے کی خاطر یہ ہنر سیکھا جائے فرزانہ کو شروع سے ہی اپنے والد کی حمایت حاصل رہی ہے وہ والد کو کھیت، ہسپتال یا کسی بھی جگہ بائک پہ لے جاتی ہیں اس کے علاوہ مویشی کے لیے گھانس اور دوسرے گاؤں سے گھر کا سامان لانے کا کام بھی وہ موٹر سائیکل کے ذریعے ہی انجام لیتی ہیں فرزانہ کے گاؤں میں ہسپتال، سکول اور پکی سڑک نہیں ہے جس کے باعث گاؤں کی اکثر بچے ناخواندہ ہیں جبکہ چند ہی بچے دور گاؤں میں پڑھنے جا پاتے ہیں فرزانہ ان بچوں کو سکول چھوڑنے اور واپس لانے کا کام بھی کرتی ہیں تاہم اب ان کی خواہش ہے کہ گاؤں میں ایک سکول کھولا جائے جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ وہ خود تعلیم حاصل کر سکے ہم امید کرتے ہیں کہ فرزانہ شہر اپنا یہ خواہ پورا کرنے میں بھی کامیاب ہو